اسلام علیکم دوستو میں ہوں واجد باٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی کوچ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوہدیوں کے چاند ایک پلان کے بارے میں جس میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس 5G اور اجنڈا نینو چپ پر دوستو کانو میں اس میکزین ایپرل دوہزار بیش ہمارے میں پانچ اوپیا پلان کا اعلان کیا گیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم انہی پانچو یہودی پلان کو ڈیکوٹ کریں گے جس میں پلان نمبر ایک ہے ایوریتھنگ اس انڈر کنٹرول اس کے معنی ہے کہ ہر چیز تیہ شدہ منصوبے کے مطابق ہمارے کنٹرول میں ہے ایک طرف پوری دنیا کرونا کے ڈر سے گھروں میں دبکی بیٹھی ہے حکومت سکڑ کر در حکومتو تک محدود ہو گئی ہیں عوام کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں کئی ممالک کو اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے ہترے کا بھی سامنا ہے لیکن آپ دیکھیں وہیں یہودی میکزین فہریہ کہتا ہے کہ ایوریتھنگ اس انڈر کنٹرول یہ بات اکل مندو کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے کرونا وائرس کے ذریعے جس جال کو بچھایا گیا ہے اور بلکل توقعات کے این مطابق پورا بھی ہو رہا ہے تبی تو یہودی میکزین فہریہ کہتا ہے کہ سب کچھ تیہ شدہ منصوبے کے مطابق اس کے کنٹرول میں ہے پلان نمبر دو بگ گورمنٹ اس سے مراد عالمی حکومت ہے اس بڑی حکومت کو یہودی دانا بزر کی حفیہ دستاویزات دی آلومناٹی پروٹوکولز میں سپر گورمنٹ کے نام سے بار بار بیان بھی کیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں جس کے مطابق پوری دنیا کی ایک ہی عالمی سپر گورمنٹ بنائی جائے گی جس کا حکمران فرون اور نمرود کی طرح پوری دنیا پر اپنے مسیح کے ذریعہ حکمرانی کرے گا یہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ ان کی عالمی حکومت بن چکی ہے اور یہ وہ قوام متحدہ ہے صرف اس کا اعلان ہی نہیں کیا گیا ان کا منصوبہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی وقت کرائیسز پیدا کر کے جیسے اس وقت کے ہیں اقوام متحدہ کو ایک عالمی سپر حکومت میں تبدیل کر دیا جائے اقوام متحدہ کے جو بھی ادارے ہوں گے انہیں وزارتوں میں تبدیل کر کے اس سے عالمی سپر گورمنٹ قرار دے دیا جائے گا اور اس حکومت کی باغ دور جہودیوں نسل کے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دی جائے گی جو دجال کے لیے حکل سلیمانی تعمیر کرے گا اور یہودیوں کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا کی قوام کو اپنا غلام بنا لے گا اب مجودہ دور میں آ جائیں برطانی وزیراعظم سے لے کر بہت سے عالمی راہنماؤں نے اب کھل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک عالمی حکومت بننی چاہیے یہ بھی اسی عالمی سپر گورمنٹ بنانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں اب اگر قوام متحدہ کا کوئی ایسا حکمران بان جائے جو گیکسین دینے کا علان کر دے تو دنیا کا کون سا ملک ایسا ہوگا جو اس کی حکمرانی تسلیم نہیں کرے گا پلان نمبر تین لبرٹی لبرٹی کا مطلب ہے آزادی یہاں آزادی سے مراد دنیا کو جو آزادی حاصل ہے اس کا کنٹرول اس حفیہ ہاتھ کے پاس جو کانویس نے بطور علامت اپنے کور پوٹو پر نمائع کیا ہے یہ وہ حفیہ ہاتھ ہے جو پردے میں رہ کر پوری دنیا کو چلاتا ہے آپ اس ہاتھ کو یہودیوں کے تیرہ حفیہ ہاندان سمجھے جو پوری دنیا کی معیشت ذرات میڈیا حکومت الگرس ہر چیز کی باغ دورت سے بھالتے ہیں ورلڈ بینک ہو یا آئی ایم ایف یہ تمام ادارے ان کے فانڈ سے چلتے ہیں اقوام مطیدہ کا ہرچہ پانی بھی یہی دیتے ہیں اقوام مطیدہ کے تمام بڑے اداروں کے سربراہان ان کے اپنے لوگ اور یہودیوں نسل ہیں اقوام مطیدہ کو آپ ان کے گھر کے لونڈی سمجھئے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے ادارے در حقیقت اقوام مطیدہ کے ہی ادارے ہیں آئی یہ تیرہ یہودی ہندان اپنے مسیحہ کے انتظار میں ہیں جس کے بارے میں حال ہی میں اسرائیلی یہودی ربی اور یہاں تک کہ اسرائیلی سرکاری وزراء بھی اعلان کر چکے ہیں کہ مسیحہ اسی سال آ رہا ہے ایک نہ تو یہ بھی کہا دیا ہے کہ وہ مسیحہ سے ملاقات بھی کر چکا ہے اور بتا دیا ہے کہ مسیحہ اسی سال کسی بھی وقت آ جائے گا یعنی یہ لوگ جانتے ہیں کہ مسیحہ کون ہے لیکن اس کا فلحال اعلان نہیں کر رہے پلان نمبر چار وائرس یعنی کہ کرونا وائرس کا کنٹرول بھی اسی ہکیہ ہاتھ کے پاس ہے جو پوری دنیا وائرس کے ہوف سے کام پر رہی ہے تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وائرس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے اسرائیلی وزیر دفعہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں وائرس سے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ جب ستر فیصد عبادی کو کرونا متاثر کر لے گا تو پھر ازہد ہتم ہو جائے گا یعنی وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ اتنے فیصد عبادی متاثر ہوگی لیکن ساتھ ہی کسی قسم کی انہیں پرشانی بھی نہیں ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ پردے کے پیچھے وہ بہت کچھ جانتے ہیں جب ہی تو بالکل مطمئن ہیں اس لئے نہ لاکڈاؤن کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی پرشانی ہے بلکہ علانیہ کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے اس کو اگر ڈیکوڈ کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سال دنیا کو موسم سرما گروہ میں قید رہ کر گزارنا پڑ سکتا ہے یاد رہے اس وقت سال کا چوتھا مہینہ ایپرلز چال رہا ہے لیکن انہوں نے علان کر دیا ہے کہ اس سال موسم سرما نہیں ہوگا یعنی دنیا موسم سرما کے مزے اس سال نہیں لے سکے گی یہاں یہ بتانا ضروری سمجھ گا کہ کرونا وائرس پر بنی فلم کانٹا گائن میں بھی ایک ڈائلاغ بلکل ایسے ہی سننے کو ملتا ہے جس میں ایک لڑکی ویکسین کی ادم دستیابی پر اکتائے ہوئے کہتی ہے کہ یعنی اس سال میرا موسم سرما برباد ہو جائے گا کیونکہ مجھے گھر میں قید رہ کر گزارنا ہوگا اکانومیسٹ میکزین کانٹیجین فلم اور مجودہ صورتحال کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اگر حالات بلکل اس فلم جیسے ہی چلتے ہیں تو پھر آپ کو وقت سے پہلے ہوشیار رہ کر تیاری کرنا ہوگی اگر لاکڈاؤن مزید چاند ماہ چلتا ہے تو ہر ملک کے پاس کھانے پینے کی شیاہ کی قلت ہو جائے گی ڈاکے پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور اس طفعہ لوگ پیسے نہیں بلکہ روٹی اور راشن چھننے کے لیے ایک دوسرے پر بندوقیں چلائیں گے اس فلم میں بھی بلکل ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور وہ عمل بھی ہیں جنہیں ابھی تک کانویس میگزین نے نمائی نہیں کیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے ماہ کے شمارے میں ظاہر کر بھی دیں لیکن ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اس سے پہلے اگاہ کر دیں گے آہر میں آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل سچ کی کھوچ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بر بر پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا حیار رکھئے گا اللہ پاکہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو